بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصل اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین موضوع گفتگ خمص اور ہماری اس گفتگ کا عنوان ہے خزانہ خزانہ بھی ان چیزوں میں سے ایک چیز ہے جس پہ خمص نکالنا واجب ہے خزانہ کیا چیز ہے؟ ہر وہ چیز کے جیسے جنرل پبلک کہہ ہے کہ یہ خزانہ ملا ہے چاہے وہ سونے کا ہو چاہے وہ چاندی کا ہو چاہے وہ سونے چاندی اور پلس کچھ اور قیمتی برتن یا کچھ اور قیمتی چیزیں ہوں اور چاہے وہ فقط جواہرات ہوں اب چاہے یہ روہ میٹریل کی صورت میں ہوں کہ سونہ روہ میٹریل کی صورت میں تھا یا چاندی روہ میٹریل کی صورت میں ہے یا جواہرات بغیر تراشے میں ہوں اور چاہے ان کو تراشا گیا ہو اور سونے چاندی کو بنایا گیا ہو اسی طریقے سے ہر وہ قیمتی چیز جس کو اب خزانہ کہا جائے اگر وہ کسی کو ملے چاہے وہ درخت کے نیچے سے ملے چاہے وہ زمین کے نیچے سے ملے اور چاہے وہ کسی دیوار کے اندر سے ملے تو جسے بھی وہ ملے گا اسے اس کا خمس دینا ہوگا بشرت یہ پندرہ مسخال شرعی سونے کی مقدار یا اس سے زیادہ ہو پندرہ مسخال کتنے بنتے ہیں تو ہم نے توجہ دلائی کہ ہر مسخال شرعی 3.457 کے برابر ہے اب اگر اسے ملٹیپلائی کیا جائے 15 سے تو نتیجہ نکلے گا 51.855 تو اگر کسی کو خزانہ ملا اور اس کی مالیت 51.855 سونے کے برابر ہے تو اسے اس کا خمس دینا ہوگا اب ممکن ہے کوئی کہہ کہ خزانہ اور وہ بھی 52 تقریباً گرام کا تو کہا جا سکتا ہے کہ ممکن ہے وہ چاندی بہت ساری ہو یا ممکن ہے کہ کوئی اور قیمتی چیزیں ہوں جن کو اب خزانہ کہا جا رہا ہے تو جسے بھی خزانہ کہا جائے گا اس کا خمس نکلے گا اب یہ دو نساب ہیں ان میں سے پہلا ہے پندرہ مسخال سونے کے برابر یا ایک سو پانچ گرام خالص چاندی کے برابر پندرہ مسخال شرعی سونے کے لیے جو گرام میں کنورٹ کیا جا سکتا ہے وہ بنتے ہیں 51.855 اور ایک سو پانچ مسخال چاندی کا جو گرام سے ویٹ نکالا جا سکتا ہے وہ بنتا ہے 362.989 پس اگر کسی کو خزانہ ملا ہے تو اس ترتیب سے اسے اس کا خمس دینا ہوگا اب چند مسائل خزانے سے ریلیٹڈ ہیں اگر یہ خزانہ خود اسے اپنی زمین میں ملا ہے تو یہ اس کا ہے اگر یہ خزانہ کسی اور کی زمین میں سے ملا ہے تو وہ اس کا ہے اگر یہ خزانہ کسی ایسی زمین میں سے ملا ہے جس کا کوئی بھی مالک نہیں ہے تو جسے ملا ہے یہ اس کا ہے اسی طریقے سے اگر کوئی خزانہ ملا ہے کسی ایسی زمین یا ایسے مکان سے جسے ہم نے دوسرے سے خریدا ہے اور ہمیں یہ یقین ہے کہ یہ مال اس کا ہے یا اس کے آبا و اشداد کا ہے مثال کے طور پر دادا پر دادا کا تو ایسی صورت میں ہی ان کو دینا ہوگا اسی طریقے سے خود اگر ہمیں اپنے مکان میں سے ملا ہے ہم چار چہفائی ایک گھر میں رہتے تھے اور ہمیں یقین ہے کہ یہ ہمارے دادا کا ہے تو یہ خزانہ فقط میرا نہیں ہوگا بلکہ کیونکہ یہ دادا یا پر دادا کی ملکیت ہے یہ سب میں ڈیوائیڈ ہوگا اسی ترتیب سے جو میراس کا حکم ہے لیکن اگر یہ مجھے اپنی زمین سے یا کسی ایسی زمین سے جس کا کوئی مالک نہیں ہے خزانہ ملے اور یہ بہت ہی پرانا ہو کہ جس کے اب کوئی بھی وارث نہ ہو تو ایسی صورت میں یہ خزانہ اپنا ہوگا یعنی جس کو ملا ہے وہ اس کا ہوگا اگر 51.855 گرام سونے کی قیمت سے زیادہ ہے تو اس کا خمس اسے دینا ہوگا اگر یہ خزانہ کسی کافر شہر سے نکلے تو بھی اس کا ہوگا بے شرط ہے یہ کہ یقین نہ ہو کہ یہ کسی مسلمان سے چھینہ گیا تھا اور یہ اس کا تھا اور وہ مسلمان اس وقت موجود ہے فرض کریں کہ ہم کسی ایسے علاقے میں جائیں کہ جہاں کسی زمانے میں مسلمان ہوتے تھے صدیوں پہلے یا سالوں پہلے اور ہمیں اس شہر کے کسی ایک گھر سے کچھ ملے اور اس گھر کے دروازے پہ فرض کریں لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ تو اب ہمیں معلوم ہے کہ یہ گھر کسی مسلمان کا تھا اب اگر اور زیادہ مثال واضح کی جائے فرض کریں کہ آپ امر السر یا ہریانہ وغیرہ گئے اور وہاں پہ کچھ دن رہے اور ایک ایسا گھر آپ کو ملا قرائے کے لیے یا رہنے کے لیے کہ جو بظاہر تو کسی سکھ کا یا ہندو کا تھا لیکن اس گھر پہ ابھی تک لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ یہ کوئی بھی آثار تھے کہ یہ گھر ایک مسلمان کا ہے اب اگر وہاں سے آپ کو کچھ ملا اور اس کے مالک کا علم ہے تو پھر یہ اس کا ہے لیکن اگر کچھ نہیں معلوم تو جس کو ملا ہے یہ اس کا ہو جائے گا یہاں پر یہ نہیں کہا جائے گا کہ یہ خزانہ اس کا ہے کہ جس کے پاس یہ گھر ہے یہ مسئلہ بعض دفعہ پیش آیا جب لوگ انڈیا سے پاکستان آئے تو بعض دفعہ انہیں اس قسم میں کوئی چیزیں ملیں تو وہ خزانے کے حکم میں تھی اور اس کا انہیں خمس دینا ہوگا خزانے کے بارے میں بھی حکم یہی ہے کہ سارا خرچہ پہلے مائنس کرنا ہوگا اس کے بعد یہ دیکھنا ہوگا کہ پندرہ مسقال سونے یا ایک سو پانچ مسقال چاندی کے برابر کی قیمت کا ہے یا نہیں ہے اسی طریقے سے اگر کئی افراد نے اس کو ڑھونڈا ہے تو اس کے بعد یہ دیکھا جائے گا کہ ہر فرد کو پندرہ مسقال سونے کے برابر مل رہا ہے یا نہیں مل رہا تو جب کئی افراد شامل ہوں گے تو آٹومیٹکلی خزانے کی تعداد اگر زیادہ ہوگی تو خمس نکلے گا اور اگر ڈیوائیڈ ہونے کے بعد ہر شخص کو فرض کریں کہ فورٹی گرام سونے کے برابر ملا تو ایسی صورت میں کسی پر بھی خمس لازم نہیں ہوگا اگر کوئی شخص کسی جانور کو خریدے اور جانور کے پیٹ سے کوئی چیز نکلے مثال کے طور پر کسی نے مچھلی خریدی اور مچھلی کے پیٹ سے جواہرات میں سے کوئی جوہر نکلا مثال کے طور پر ہیرہ نکلا یا موتی نکلا تو یہ بھی خزانے کے حکم میں ہے اور یہ دیکھا جائے گا کہ اس کی قیمت کتنی ہے آیا نساب تک پہنچی یا نہیں پہنچی اسی طریقے سے اگر کسی مویشی کے پیٹ سے کچھ نکلا اور اس نے خرید لیا تھا کسی نے فرض کریں گائے خریدی یہ بھیڑا خریدہ اس کے پیٹ سے کچھ نکلا مثال کے طور پر انگوٹھی نکلی یہ انگوٹھی کہ جو نکلی ہے اور کسی کو اس گوبر میں نظر آئی تو یہاں پر یہ تحقیق کرنی ہوگی کہ یہ اس کے سابقہ مالک کی ہے یا نہیں اگر یہ اس کے سابقہ مالک کی ہے تو پھر اسے دینی ہوگی لیکن فرض کریں کہ کسی نے ایک نیلگائے کا شکار کیا اور اس کو جب زبا کیا تو اس کی آتوں میں سے ایک چھوٹا سا ہیرہ نکلا یا کچھ نکلا تو اس کا کیا حکم ہے تو کہا جائے گا کہ یہ خزانے کی حکم میں ہے اور یہی دیکھا جائے گا ففٹی ون گرام سے اس کی زیادہ قیمت ہے یا نہیں ہے اور یہی حکم ہے مچھلی کا اور یہی حکم ہے کسی اور سمندری جانور سے اگر کوئی چیز نکلے تو اس کا کہ دیکھا یہ جائے گا کہ نساب تک اس کی قیمت پہنچی یا نہیں پہنچی یہ تھی ایک مختصر سی گفتگو خزانے کے بارے میں خدا بند تبارک وطالعہ سے دعا ہے کہ بحق محمد و علی محمد ہمیں اپنی اپنے رسول اپنی خجتوں خصوصاً امام زمان علیہ السلام کی معرفت اور اطاعت کی توفیق عطا فرمائے صلی اللہ علیہ محمد و آلہ الطاہرین